جل کے غاب ہے گر گیا ہے آسمان ہاں سارا بالکل سچ اور اب میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا thank you واپس آنے کے لئے سارا پلیس thank you کہہ کے مجھے مزید چھرمندہ نہ کرو in fact I am sorry I am sorry کہ میں نے اپنے ریلیشنشپ کے لئے پہلے سٹینڈ نہیں لیا تمہاری غلطی نہیں ہے ہمارے حالات ہی کچھ ایسے تھے تم چاہتے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سارا کہ اب ہم دونوں کے رشتے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا بکہ اممہ چاہو کہ اممہ تم نے پہلے بھی کھانا نہیں کھایا چاہو میں روٹی ڈال دیتی ہو تھوڑا ساتھو کھالو دل نہیں ہے کچھ بھی کھانے کھانا اممہ پھولنے کی کوشش کرو جانے والوں کے ساتھ سندگی رکھنے ہی جاتی خود سے زیادہ تو مجھے تیرا غم اہرانی تیرا کیا ہوگا کچھ سوچا ہے تو کیا سوچنا تھلاک دیں دوں گی فرید کو اپنے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی یہ کیا کہہ رہی ہے بھاگل تو کیا کریں گی ساری عمر بیٹھی رہ گی اممہ جب نصیب میں یہی لکھاؤنا کیا کر سکتے نصیب کو بدل تو نہیں سکتے لکھرانی تجھے ایسا بھی ہے تیرا شوہر ماف کر دیو اسے اممہ اممہ ماف تو اسے کیا جاتا ہے جسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہو اگر فرید فرید کی تو گھٹی گھٹی میں چھوٹ اور مکاری ہے پتہ نہیں اممہ اسے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی مجھے تو دبتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سزا دی ہے مجھے تو دبتا ہے مجھے تو دبتا ہے مجھے تو دبتا ہے اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی جو ہوا اس پر وہ تمہارا ردی عمل تھا ہاں ممی لیکن پھر بھی مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس لہجے میں میں نے آپ سے بات کی ہے ایم ریلی ویری سوری غصہ چیزی ایسی ہے کہ اگر آ جائے تو پھر اچھے برے اور غلط سئی کا خیال ہی نہیں رہتا ہے ٹھیک کہا آپ نے ممی اور اس بات کا احساس کبھی کبھی بچے بھی دل آ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات پر رضا مند کرنے والی ہماری بیٹی رمشا ہے کتنا بڑا دل ہے اس کا ممی ٹھیک کہا بیٹا تمہیں سب سے زیادہ سمجھدار ہماری بیٹی رمشا ہی ہے بہت بڑا دل ہے اس کا اللہ انشاءاللہ اس کے نصیب بہت اچھی کرے گا تم دیکھ لے نا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا بیٹا آمیر اور رمشا کے ساتھ تم اور فریہ بھی آ جاتے تو اچھا ہو جاتا ہے سوچ تو ہم بھی یہی رہے تھے ممی کچھ ارجن چیزیں ہیں جن کو فریہ بھی میرے ساتھ دیکھ رہی ہے انشاءاللہ ہم لوگ جلدی چکر لگاتے ہیں تم نہیں جانتے بیٹا کہ آمیر اور سارا کا رشتہ قبول کر کے تم نے کتنے لوگوں کو دل ٹوٹنے سے اور گھر ٹوٹنے سے بچا لیا ہے اب بیٹا فریہ کا بھی میری ذرف سے بہت شکریہ آدھا کر دینا یہ ضرور میں کہہ دوں گا اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سزا دی ہے کہ میری آنکھوں پر فرید کی محبت کی پٹی بندی رہی مجھے باتا نہیں چلا تجھے نے مجھے اللہ نے مجھے سزا دی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی چوٹ پہ تکلیف نہیں پہنچتے چھتے اپنی اولاد کی دکھ پہ دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتے اور تو 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 میری اکلاثی اولاد اکلاثی اولاد کا دکھ انسان کو اندر تکچیر دے سبر کرو اما سبر اور ویسے بھی وہ بھی کیا سکتا ہے جانتی انواب تجھے پتہ ہے زندگی تو جیسے پیسے میں نے گزار لے لیکن میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ تیری شادی کسی اچھے گھن میں ہو جائے پڑے لکھے لڑکے سے اس کے بعد میں اپنے رب سے کچھ بھی نہیں مانتا لیکن یہ کیسے ہوتا لیکن یہ کیسے ہوتا تو بھلا میری بیٹی میری بیٹی کو سکھ کہ سملا موسیقی موسیقی ہماری آزبائش ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے شاید ہم سے کوئی بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے موسیقی خوش ہو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تو لگ رہا ہے ہاں میں جانتی ہو رمشا میری یہ خوشی تمہاری دی ہوئی ہے اگر تم نہیں ہوتی تو میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا جن رشتوں کو جڑنا ہوتا ہے نا سارا انہیں کبھی کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو بس جڑ جاتے کیونکہ انہیں ایک ہونا ہوتا ہے جیسے تمہارا اور بھائی کا رشتہ ہے تینکیو رمشا تم بہت اچھی ہو کاش میں تمہارے لیے کچھ بس سارا اس سے آگے اور کچھ مت کہنا میں نے خود کو بہت مشکل سے سمالا ہے ایسے میں ہی بے وکوف تھی جو یہ سب کچھ چاہ رہی تھی بیٹھ کر ون سائیڈے لف سٹوریز میں سوائے دکھ اور کاش کے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اب اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر تمہارے چہرے پہ اداسی کیوں ہے نہیں نہیں میں بلکل اداس نہیں ہوں میں تو بلکل ٹھیک ہوں بھائی سے ملاقات ہوئی نہیں اور میں چاہتی بھی نہیں کہ ہمارا آمنہ سامنا ہو میں سمجھ سکتے ہوں نہیں سارا جو بات تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے یہ میں نہیں چاہتی کہ ہمزہ میرے سامنے آیا اور اس سے شرمندگی محسوس ہو اس نے تو بس اپنے حق کا استعمال کیا ہے اور کچھ غلط بھی نہیں ہے اس کی ایک ہی واحد غلطی ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولے ہیں بس ہاں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو اگر تمہاری شادی بھائی سے ہو بھی جاتی اور اگر پھر بھی ان کے دل میں کوئی اور ہوتا تو تم تب بھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں ہاں نجانتی ہوں اس لئے میں نے خود کو سمال لیا ہے زندگی میں ہر چیز کے لئے پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تمہیں بتا ہے ہمارے گھر میں سب ہی بھائی سے ناراض ہیں ان کی اس حرکت کی وجہ سے اور امی تو کہتی ہے کہ انہوں نے سب کا دل دکھایا ہے خاص طور پر تمہارا اور اس لئے وہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے نہیں سارا یہ بہت غلط ہے تم چچی سے کچھ سمجھاؤ سارا دیکھو وہ میری نہیں مانتی تم ہی ان سے بات کرو شاید کچھ ہو جائے میں خود چچی سے بات کروں گی زوارے میں یہ رو دوا کھاؤ مجھے نہیں کھانی بیلاد دیکھو اس طرح سے تمہیں ترویر ٹھیک نہیں ہوگی چلو پلیز کھاؤ میں کیوں زندہ بجھ گئے بیلاد یہ سب کیا ہو گیا شاید اسی میں اللہ پاک کی مرضی تھی علینا باتا نہیں بلال ہماری آزباعش ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے شاید ہم سے کوئی بہت باری گلتی ہو گئی ہے علینا پلیز آسا مت سوچو جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا پر کیوں ہم اتنا لڑ رہے تھے کراچی آنے کے لیے اور جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اسے ہم نے نظر انداز ہی کر دیا اللہ کو جو منظور شاید ہمارا وقت ہی سہی نہیں تھا یہی بجا تھی کہ اتنی بڑی خوشی ہمارے ہاتھ سا کے نکل گئی اب جو چلا گیا ہے وہ واپس تو نہیں آئے گا نہیں بلال میرا دل نہیں کر رہا پلیز پلیز علینا پیلو لیکن ہمیں ایک دوسرے کا بخیال رکھنا ہے ہمیں ایک دوسرے سے بالکل غافل ہو چکے تھے تب ہی تو اتنا بڑا تھککہ لگا ہے ہمیں اب آور کچھ نہیں لیکن ایک دوسرے کا سہارہ ضرور بننا لیکن بلال اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے تم مجھے برداشت کر رہے تھے کہیں اب تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا بلال میں تمہیں کیوں چھوڑوں مالینا پیار کرتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں اگر اب اس محبت میں کوئی اور بھی شریک ہو گیا نا تم نے خودی تو کہا تھا مجھ سے کہ میں تمہیں شہر کرنے کی عادت ڈال لوں خاش تم میری جگہ ہوتے بلال تو پھر میں تم سے پوچھتی کہ اپنی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بات کہہ دینا جتنا آسان ہوتا ہے نا کرنا اس سے کئی زیادہ مشکل ہوتا ہے خاش کہ تم بھی اس احساس کو محسوس کر سکتے کہ میں تم سے پوچھتی کہ کیسا فیل ہوتا ہے ٹ楚 bene ٹ楚 bene ٹ楚 bene ٹ楚 depends ٹ楚ено تمہارے خالدانی کڑے ہیں تمہاری امیوالے وہ کئے ہیں وہ دو وہ تو آنٹی بہار ٹیبل پہ رکھے ہیں بہار ٹیبل پہ اتنی بدے تھی آتی ہی حالات ایسے چلو 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 وہ بھی لے گیا ہوں چلو دی شامش شامش چلو چلو کیا فائدہ ہوا انس سب کا سب کو تو برواد ہو گیا برے وقت کے لئے بچائیا تھا کونسا برہ وقت آئے گا مگر یہ کسی کام نہ آسکتے سب قتم دیئے دیتی میں کوئی دوسری کے پیسے تو کیا چلا چاہتا پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا کوئی دوسری پیسے میں بہت بچا بچا کے رکھے تھے میں نے یہ بس پیسے ہی رہ گئے سب قتم ہو گیا سب کچھ ساری زندگی لڑتی رہی ہے وہ دوسری سے ان پیسوں کو سینے سے لگا کے رکھا کتنی بڑی ہی غلطی کر دی میں نے اب کیا ہوگا کس طرح سے گزری کی ہے زندگی حق مارا ہے میں نے اس لیے میرا بھی سب کچھ قتم ہو گیا اس لیے میرا بھی سب کچھ قتم ہو گیا